اگر ہے یہ ان کا ملازم گھر کا تو اگر یہی الیکشن مجھے اگر اگر یہی الیکشن کے پارٹیاں ختم کر دو اگر الیکشن نہیں کرانا تو مریوں کا کیوں جلسے کرتی پھیڑ رہی ہے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ بتائیں جناب کہ آئین کے فیصلے کے والے سے آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا یوں میں تشکر منا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں فیصلے سے کتنا اتفاق ہے بس آئین کی بالا دستی ہے ہونی چاہیے آئین کی بالا دستی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی فیصلہ نور اکنی لارجر بینچ کرتا تو یہ زیادہ مفید نہ ہوتا تاکہ پی ڈی ایم کا کوئی الیکشن پاکستان میں کوئی ایک بندہ ہے جو اکل رکھتا ہو آئین جانتا ہو کہہ سکے کہ الیکشن نہیں ہونے وہ جو بیٹھ کے دعوے کارے وہ دعوے دار ہے بلکل الیکشن نوے روز میں تو احتراز کیا جا رہا ہے کہ الیکشن تو نوے دن سے تو آگے چلے گئے ہیں چاہے ایک دن آگے جائیں چاہے دین ماں جائیں تو جس کی وجہ سے گئے ہیں اس کو ٹانگا بھی جائے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر نوے دن کے بعد نوے دن ہو گئے ہیں تو پوری زندگی الیکشن نوے الیکشن تو ہونے وہ اس کی وجہ سے گئے ہیں تمہار کس شمال شریف کی حکومت کی وجہ سے گئے ہیں سیکٹری فنانس اور سیکٹری ڈیفنس کی وجہ سے گئے ہیں بھائی الیکشن کمیشن پر آپ کے تحفظات ہیں اور اس میں کوئی دور آئین ہی اگر ہے ان کا ملازم گھر کا تو اگر یہی الیکشن مجھ سے مجھ سے مجھ سے اگر اگر یہی الیکشن کمیشن انتخابات کروا دیتے ہیں تو کیا نتائج ماننے گی ہیں وہ الیکشن کمیشن کو عوام نے الیکشن کمیشن کی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالنا الیکشن کمیشن نے صرف الیکشن کرانا ہے مانے گا کیوں نہیں مانے گا یہ مانے گا پہلے پوچھ لیں